اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں الیکٹرک ایکسپریس اور میں عمر رفیق دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے اپنی گاڑی کی ٹیپ کو رپیر کر سکتے ہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے سامنے یہ ایک عدد ٹیپ پڑی ہوئی ہے اس ٹیپ میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کا ایک بٹن جو ہے وہ کام نہیں کر رہا یہ تین بٹن آپ کو نظر آ رہے ہیں اس میں اوپر والا کام کر رہا ہے اور سب سے نیچے والا جو یہ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا یہ پریس سے نہیں ہوتا بالکل اس کے اندر جو بٹن ہے وہ خراب ہو چکا ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے اس بٹن کو رپلیس کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس ٹیپ کو کھول لینا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کے دو پیچ لگے ہوں اس سائیڈ پر اور اسی طرح دو پیچ اس کے دوسری سائیڈ پر لگے ہوتے ہیں تو آپ نے سکریو ڈریور سے یہ چاروں پیچوں کو کھول لینا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیچ میں نے کھول لی ہے تو اس طرح آپ نے پیچوں کو کھول لینا ہے اور اس کے بعد یہ آپ کا کور کھول جائے گا اس کو اوپر والے کور کو بھی میں ہٹا دوں گا اس میں یہ دو تارے لگی ہوتی ہیں آپ نے ان دونوں تاروں کو پہلے ریموو کرنا ہے یہ دونوں جیک لگے ہوتے ہیں اس میں سے یہ آسانی کے ساتھ نکل آتے ہیں ایک سائیڈ سے جیک میں نے ریموو کر دیا ہے اور دوسرا اس دوسرے کارڈ میں سے آپ دونوں ایک سائیڈ سے بھی کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے پاس سرکٹ آ جائے گا جس کے اوپر تمام بٹنوں کے کنیکشن ہو ہوتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے پیچ نظر آئیں گے اس میں جتنے بھی پیچ ہوں گے کسی میں تین ہوتے ہیں کسی میں چار ہوتے ہیں کسی میں دو ہوتے ہیں آپ نے وہ پیچ ریمو کر لینا ہے تو آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں اس میں چار پیچ لگی ہوں گے تو ان چاروں پیچوں کو میں پہلے کھول لیتا ہوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں اس کے اندر سے سرکٹ آپ تمام دوستوں سے ایک روکیسٹر کے چینل کو سسکرائب کر دیں اور ساتھ دیئے کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں اور ویڈیو اچھی لگنے پر لائک ضرور کر دینا شکریہ پیچ کھل چکے ہیں میرے آپ نے اس طرح سے اس کو آرام سے اٹھا لینا ہے یہ ایک پیچ لگا ہوا لیکن اس کے نیچے سے جو باڈی کے ساتھ پیچ لگتا ہے وہاں سے یہ ٹوٹ گیا ہے تو اس لئے یہ کھول نہیں رہا آپ نے اس طرح سے اس کو کھینچیں گے تو یہ باہر آ جائے گا پورا سرکٹ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو پیچ ٹوٹا ہوا ہے اس کو ذرا میں کھولتا ہوں لیکن یہ کھول نہیں رہا تو آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سرکٹ ہے میرے پاس اس میں یہ تین بٹن لگی ہوئے تھے دو ٹھیک سے کام کر رہے ہیں لیکن ایک جو تیسرے والا ہے وہ نیچے والا یا صحیح سے کام نہیں کر رہا تو یہ مارکیٹ سے بھی مل جاتے ہیں لیکن میں کیا کروں گا کہ یہ جو نیچے چھ بٹن لگے تھے ریڈیو کے یہ ریڈیو کے چینل آگے پیچھے کرنے کے لیے ہوتے ہیں اس میں چینل فکس ہو جاتے ہیں وان ٹو تھری فور فائی سکس کے حساب سے آپ چینل آگے پیچھے کر سکتے ہیں ان میں سے میں کوئی بھی ایک بٹن کھول لیتا ہوں اس کے میں یہ جو کنیکشن ہے وہ ریموو کر لوں گا یہ میں نے کاویا لگایا ہوا ہے کافی دیر سے لگایا ہوا ہوا لیکن یہ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا میرے خیال سے میرے خیال سے یہ کاویا خراب ہو چکا ہے میں ذرا دوبارہ کاویا کو چیک کر لیتا ہوں یہ کاویا بلکل ہلکا بھی گرم نہیں ہوا یہ میں پیسٹ میں لگا رہا ہوں اب میں آات سے چیک کر رہا ہوں بلکب یا گرم نہیں ہے کافی دیر سے میں نے لگیا ہوا تھا Due تو مجھے لگتا ہے کہ میرا کاویہ اسٹم خراب ہو چک ہے تو میں ذرا پہلے اس کو چیک کر لیتا ہوں پھر آپ کو بتاؤں گا دوستو وہ میرا کاویہ خراب ہو گیا تھا تو اس کو میں نے چیک کیا تھا اس پہ میں نے مکمل ویڈیو بنا دیئے کہ آپ کس طرح اپنے کاویہ کے ریپیر کر سکتے ہیں تو آپ لنک اوپن کر کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو ابھی یہ میرے پاس سرکٹ ہے ابھی میں اس کا یہ جو بٹن تھا ایک کھول لوں گا اس کو کاویہ ایک مدد سے اس کے ٹانکے میں پہلے کھول دیتا ہوں سولڈرنگ ہوئی ہے آپ نے اس طرح سلکہ کا کاویہ لگانا ہے اس پہ تو یہ سولڈرنگ جو ہے وہ اتر جائے گی اور آپ نے بٹن کو نکال لینا ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بٹن نکال لی ہے تو اسی طرح آپ نے جو بٹن خراب تھا آپ نے اس کو بھی کھول لینا ہے تو یہ بٹن جی میرا خراب ہو چکا تھا یہ بالکل کام نہیں کہا رہا تھا یہ اس بٹن کو بھی میں نے کھول لی ہے جو اب صحیح والا بٹن میں نے دوسری سائٹ سے کھولا تو اس کو میں اس جگہ پہ رکھ کے سیمپل ہلکی ہلکی اس کی اوپر کاویہ کو الکا لگاؤں گا تو یہ خود ہی سولڈ ہو جائے گا کیونکہ نیچے سولڈرنگ ہلکی ہلکی لگی ہوئی ہے تو آپ نے اس طرح سے اس بٹن کو رکھنا ہے اور ہلکی ہلکی پاس کاویہ کو اوپر سے ہیٹ دینی ہے جیسے ہی آپ ہیٹ دیں گے تو یہ بٹن جو اپنی جگہ پہ بلکل فکس ہو جائے گا تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اب اس بٹن کو لگا دی ہے آپ نے اوپر سے الکیل کی سولڈرنگ پر گلا دینی ہے تاکہ یہ جو اس کا ٹانکہ ہے یہ مضبوطی سے لگ جائے تو یہ اب میں نے اس پر اوپر سولڈرنگ کو لگا دی ہے تو یہ میرا لگ چکا ہے تو یہ جو دو طارے آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ بھی الکیل کی میری لوز ہیں میں ان پر بھی تھوڑی تھوڑی سولڈرنگ کر دیتا ہوں تاکہ یہ بھی فکس ہو جائے کیونکہ یہ لوز ہو چکی ہے کل کو پھر یہ ٹوٹ جائیں گی پھر مجھے دوبارہ سے ٹیپ کھولنی پڑ جائے گی تو اس لئے ذرا میں ان کو بھی مضبوط کر دیتا ہوں ان کو بھی دوستوں میں نے لگا دیئے یہ ابھی میرے ٹانکہ لگ چکا ہے اس پر تو ابھی میں اس کو ذرا بند کرتا ہوں تو جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ سکرین ہے اس کی اس کالکل کا اپنے اوپر سے کسی ٹیشو یا کپڑے کی مدد سے اس کو صاف کر لینا ہے ورنہ یہ شیشے کے اندر سے نظر آئیں گے تاک تو ابھی میں ٹیشو کی مدد سے اس کو میں نے صاف کر لی ہے یہ بالکل اب چمک گئی ہے تو اس طرح سے آپ نے اس کو صاف کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے جس طرح سے کھولی تھی اسی طرح اس کو دوبارہ سے لگا دینا ہے تو اس کے اندر یہ پلاسٹک کسی لگی ہوئی ہے جو والیوم والی ہوتی ہے اس کا اپنے اس کو لگا دینا ہے اور اس کے جو دوسرے بٹن تھے تین وہ بھی آپ نے اس کے اندر لگا دینے یہ فلال ٹوٹ چکے ہیں میں اس کو اسی طرح لگا دیتا ہوں یہ اپنا کام ٹھیک سے کریں گے تو آپ نے اس طرح سے یہ دو اوپر کی طرف رکھنے ہیں اور یہ جو نیچے بلہ تھا اس کو نیچے کی طرف رکھنا ہے اس طرح آپ نے رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کی پیش ٹائٹ کرنے آپ نے اس طرح سرکٹ لی لینا ہے اس کو راموں سے اپنی جگہ پڑھانا ہے پہلے یویس بی جگہ ہوتی ہے اس میں اندر پر راموں سے بتھائیں گے تو یہ فقس ہو جائے گا تو ابھی یہ فقس ہو چکا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے پیچوں کو ٹائٹ کر دینے تو جیسی کہ آپ دیکھ رہے ہیں روانچ پیش اس کے اندر سے کھولے تھے میں نے ان کو ٹائٹ کر دیئے تو آپ نے اس کی پیچ ٹائٹ کر دینے اور اس کے بعد آپ نے اس کے جیک جو میں نے ہتا رہے تھے ان دونوں جکوں کو اپنی جگہ پر لگا دینا ہے یہ ایک جک میں نے لگا دی ہے اور دوسرا جک اس سائیڈ پر میرا لگتا تھا تو یہ میں نے اس کو بھی لگا دی ہے آپ نے اس کو لگانے کے بعد اس کو آرام سے پلاسٹک کو بٹھا لینا ہے اپنی جگہ پر بوڈی کے ساتھ اس کے چھوٹے چھوٹے پوائنٹ بنے ہوتے ہیں آپ نے اس کے ساتھ بٹھا لینا ہے اور آپ نے یہ جو چار پیچ کھولیتے سائیڈ سے بوڈی والے آپ نے ان کو الکل کا ٹائٹ کر دینے تو اب میں اس کو ذرہ بند کر لیتا ہوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے بند ہو چکی ہے ٹیپ آپ نے اس طرح سے اس پیچوں کو ٹائٹ کر دینے اور ٹیپ کو بند کر دینے ابھی یہ چاروں میرے پیچ ٹائٹ ہو چکی ہیں اب میں اس کے والیوں والے بٹن پر یہ ریگولیٹر لگا دوں گا ابھی یہ میرے بٹن بھی ٹھیک سے کام کر رہے ہیں تو اس طرح آپ اپنی ٹیپ کا اگر بٹن خراب ہو جائے تو اس کو رام سے ایزیلی گھر پیٹ ٹھیک کر سکتے ہیں اس میں کوئی خرچہ نہیں ہے یہ میں نے بزار سے پرچیز بھی نہیں کیا ایسی کہ اندر سے ایک بٹن نکال کے لگا دیئے تو اب یہ ٹیپ میری جو بلکل ہو کے ہو چکی ہے امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور اگر ابھی تک میرے چینل کو آپ نے سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سسکرائب کا بٹن دبا دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے گا شکریہ اللہ حافظ